السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک ومدینی یا کنابدو یا کنستائی حضرت و سامین ناظرین آج کل کے ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں جہاں پر امت بے تہاشا گناہوں کے اندر پڑی ہوئی ہے غلط کاموں میں ہے اسی طرح سے کچھ ایسے کام بھی ہیں جو امت جانتے ہوئے بھی ایسے کاموں کے اندر مبتلا ہے کچھ کام ہم سے ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں پہچان نہیں ہوتی جس کی بنا پر اگر ہم سے غلطی اور کتاہی ہو جائے تو اس پر کوئی کباہت نہیں ہے کوئی اس میں پکڑ دکڑ نہیں ہے اور اگر انسان جان بوجھ کر جانتے ہوئے بھی اگر کسی کام کو کرتا ہے اور وہ کام غلط ہے وہ گویا کہ انسان غلط کام کر رہا اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لئے پکڑ ہوتی ہے اور ایسے کئی کام ہیں جن کے کرنے سے انسان اپنے آپ کو کرنے سے پرہیز نہیں کر رہا جیسا کہ ان میں سے کچھ کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ آج کل کے نوجوان یا دوسرے لوگ اپنے بالوں کو رنگ کرتے ہیں بالوں کو کلر کرتے ہیں جیسا کہ یہود و نصارہ کی مشابت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا یہود و نصارہ کی مشابت کیا ہے کہ انسان داڑی کے بال جو ہیں اس کو بے شک نہ رنگے لیکن بال سفید اگر ہوں تو ان سفید رنگوں کو رنگ لینا چاہیے اور اس کے رنگ نے کہا اللہ علیہ وسلم نے بھی طریقہ سکھایا کہ زرد رنگ یا سرخ رنگ کے ساتھ اپنے بالوں کو سفید بالوں کو زرد رنگ دیا جائے یا سرخ رنگ دیا جائے ہمارے ہاں معاشرے میں جو عام ایک سیٹ اپ چلا ہوا اگر کسی بچے کے کسی نوجوان کے بال سفید ہوتے ہیں تو وہ خضاب لگاتے ہیں ہمام پہ جا کر یا گھر میں بیٹھ کر اپنے بالوں کو رنگ دیتے ہیں وہ رنگ کا ان سے ہوتا ہے وہ بلیک رنگ ہوتا ہے کالا رنگ ہوتا ہے کالا رنگ لگانے سے اللہ کے نبی سلم نے سختی سے منع فرمایا حضرت ابو قحافہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم جب فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تو اللہ کے نبی سلم کے پاس حاضر ہوئے تو ان کا اصل نام تھا عثمان بن عامر تھا تو ان سے پوچھا ابو قحافہ آپ نے اپنے بالوں کو سفید کیا ہوا ہے آپ ان کو آپ رنگتے کیوں نہیں اللہ کے نبی سلم نے کہا اپنے بالوں کو سفید رہن رکھنے کی بجائے ان کو زرد رنگ کے ساتھ یا سرخ رنگ کے ساتھ اپنے بالوں کو رنگ دیا کرو جبکہ سفید رنگ جو ہے یہ اگر آپ سفید رنگ کے بال ہو چکے ہیں سر کے اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ داڑی کے اگر بال سفید ہوتے ہیں ان کو رنگنے کی ضرورت نہیں ہے اگر رنگتے ہو تو ان کو بھی سرخ رنگ کے ساتھ جیسے سرخ مہندی ہوتی ہے سرخ مہندی آپ بالوں کو لگا سکتے ہیں داڑی کو لگا سکتے ہیں لیکن سر کے بالوں کو ہم کالا رنگ جس کو ہم کلر بولتے ہیں کسی بھی قسم کا ہو اس رنگ کو ہم اپنے بالوں کو نہیں لگا سکتے ہیں جبکہ اللہ کے نبی سلم نے یہ سختی سے منع فرمایا کہ اب یہود و نصارہ کی مشابت نہ کیا کرو بلکہ ان کی مخالفت کیا کرو تو ان کی مخالفت اسی چیز میں ہے کہ ہم اپنے بالوں کو سر کے بالوں کو بالخصوص ہم کالا رنگ نہ لگائیں اس کو بلیک نہ کریں اگر ہم نے رنگ نہ ہے تو سرخ رنگ کے ساتھ یا زرد رنگ کے ساتھ اصلا کرنا چاہیے اس لیے اس طرح کریں گے تو یہود و نصارہ کی مخالفت ہوگی اور یہود و نصارہ کی مشابت سے ہم بد جائیں گے تو ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ عورتیں مرد نوجوان حتیٰ کے بڑی جو ہو چکے ہیں حالانکہ اللہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک سفید بالوں والا انسان جب میرے سامنے اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں اس کی دعا کو ہر صورت قبول کرتا ہوں اس لیے کہ اس کے خالی ہاتھوں کو رد کرنا مجھے اس کے سفید بالوں کی طرف دے کر شرم محسوس ہوتی ہے تو سفید بال کا ہونا یہ ایک بزرگی کی علامت ہے اللہ رب العالمین اس آدمی اسے شرم محسوس کرتے ہیں کہ اگر سفید بالوں والا انسان اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ اس کی دعا کو قبول نہ کرے تو ہم اپنے بالوں کو نکال دیتے ہیں اکھار دیتے ہیں یا اسی طرح اس کو کالے رنگ میں رنگ دیتے ہیں یہ غلط ہے اسلام کے مطابق نہیں ہے اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے رنگ بالوں کو اگر رنگ نہ چاہتے ہیں زرد اور سرخ رنگ کے اندر رنگیں بلیک رنگ کالے رنگ کے اندر اپنے بالوں کو رنگ نہ دیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ صحیح معنی قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نائد فرمائے